بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ خبریں باقاعدہ طور پر پھیلائی جا رہی ہیں اور ڈرائی جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے میڈیا میں آکے اور جو پروکسیز ہیں جو ماؤس پیس ہیں ان کے ذریعے یہ ساری باتیں کہلوائی جا رہی ہیں خود آ کر کوئی بھی بات نہیں کر رہا خود کوئی بھی حکومتی غیر حکومتی سیاسی غیر سیاسی اہددار خود آ کر یہ بات نہیں کر رہا بلکہ یہ ڈرائی جا رہا ہے مختلف قسم کے جو پروکسیز ہیں جو ماؤس پیس ہیں جو تجزیہ کار ہیں تو تجز نگار ہیں اور کچھ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے یہ ساری باتیں کہلوائی جا رہی ہیں تو کیا مارشللہ لگ سکتا ہے کیا ایمیجنسی لگانے کی سکت ہے اور کیوں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور کیوں آخر اندرونے خانہ ہوا کیا ہے کیا وجہ ہوئی ہے کہ اچانک ہاتھوں پھول گئے ہیں اور ایسی اکھڑی اکھڑی باتیں کی جا رہی ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ میں جو بات کہتا ہوتا ہوں کہ حالات خراب سے خرابتر ہو رہے ہیں اور اس وقت میں یہی کہوں گا کہ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ صورتحال جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی دست طرف سے بھی دور ہو گئی ہے ان کے ان کے قابو میں بھی نہیں رہی اور نہ صرف ان کے قابو میں اور یہ جو کٹ پتلی حکمران ہیں جو کہ جالی سرکار ہے ان کے تو بالکل ہی کنٹرول میں نہیں ہیں ان کو لایا گیا تھا مسلط کیا گیا تھا اس لیے کہ جناب یہ ہم ان کو آگے رکھیں گے پیچھے ہم بیٹھ کے چلائیں گے اور یہ سسٹم چلتا رہے گا پاکستان کے عوام ہیں بے وقوف ہیں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ دھوکہ کھا چکے ہیں اس بار بھی دھوکہ کھا لیں گے اور اس سے پہلے بھی ہم بہت بڑے بڑے تگڑے تگڑے سیاستدانوں کو بڑے بڑے تگڑے رہنماؤں کو اور ٹھکانے لگا چکے ہیں اب ان کو بھی لگا لیں گے تو یہ سیچویشن چل رہی تھی یہ صورتحال تھی لیکن ہوا استفعہ اس کے بلکل برعکس اور اب تک جتنا بھی اقدامات اٹھائے گئے جو کچھ کیا گیا بات نہیں بنی اب چکے ایک جالی نظام قائم کیا گیا آٹھ فروری کو اس کی انتہا کی گئی اور ایک پورے کا پورا الیکشن چوری کر لیا گیا جب یہ الیکشن پورا چوری ہو گیا نتیجہ چوری کر لیا گئے اور اس کے بعد یہ جالی نظام لے آئے اب چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں اور اب عدلیہ جو ہے وہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے سامنے بالکل ایک آنی دیوار بن کر سامنے کھڑی ہو گئی اور عدلیہ نے کہا کہ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں بہت ہو گیا اور ہم نے دو سال ہم خموش رہے لیکن دو سالوں میں آپ کوئی بہتری نہیں لا سکے لہذا عدلیہ آ چکی ہے میدان میں اور اب جب عدلیہ آ گئی اور انہوں نے ایک فیصلہ صادر کر دیا ہے اور وہ فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے بارے میں اب مخصوص نشستوں کے بارے میں فیصلہ آ چکا کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں خاجہ آصف صاحب بڑے مایوس نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا الیکشن جو ہے یہ قلدم قرار دے دیں گے اور یہ ساری کی ساری کہانی انہوں نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور پھر کل مریم صاحبہ آ گئی مریم صاحبہ نے بھی آ کے ججز کو لطاڑا خوب لطاڑا اور پھر وہی پرانی تون آ گئی اور کلیوری فونٹ والی پاناما کے دنوں والی وہ یاد تازہ ہو گئی اس کی ہلکی سی جھلک نظر آئی تو صورتحال کچھ یوں ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں آہ وہ مری کا ایک مریم میاں صاحب ہو کے گئے ہیں اور وہاں سے بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتیں ہونے کے بعد وہ واپس چلے گئے واپس جانے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ جناب حالات بہت خراب ہیں تو لہذا محول بنائیں محول حالات خراب کرنے حالات تو خراب ہو چکے ہیں اب محول بنائیں ہم نے ذرا نکلنا ہے پتلی گلی سے اور ہم مظلوم بنتے ہیں مظلوم بنتے ہیں شہید بنے سیاسی شہید بنے اور یہ سارے کا سارا جو آہ ملبا ہے کہ واپس انہی پہ ڈال دیتے ہیں اور اب ہم کہیں گے کہ یوڈیشری ہمیں چلنے نہیں دے رہی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آہ پانچ سال ہم پانچ سال کے لیے آئے ہیں اور پانچ سال کی یہ حکومت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس یہ ممکن نہیں ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا کلیر ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ الیکشن فروری کے صحیح نہیں ہوئے اور اس کے بعد نہ صرف صحیح نہیں ہوئے بلکہ اس کے بعد جو فارم سنتالیس ہیں وہ بھی جو تقسیم کیے گئے وہ بھی درست نہیں ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان دوڑ کے اس سے بالکل نکل چکا ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گلے جو ہے وہ فانسی کے فندوں کے لیے ان کو پیش کریں اور آرٹیکل سکس اپنے اوپر لگوائے کیونکہ پازی صاحب ان کو ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور پازی صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھ دیا کہ جناب میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا یہ تو انہوں نے سپریم کورٹ کے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے الیکشن کمیشن نے اپنا جوابی سٹیٹمنٹ جاری کر دیا علامیاں کہ ہم نے تو نہیں غلط تشریح نہیں کی ہم نے تو وہی کیا جو آپ نے حکم دیا تھا تو ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں اور جب یہ لڑائیاں شروع ہوں گی آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب جب ان کی طرف پہنچے گا تو چیف الیکشن کازی صاحب نے ملبہ ڈال دیا چیف الیکشن کمیشنر پہ چیف الیکشن کمیشنر نے ملبہ ڈال دیا کازی صاحب پہ جبکہ الیکشن سے پہلے یہ دونوں آپس میں ایک تھے ملاقاتیں کر رہے تھے ملاقاتیں کر کے یہ میچ فکسنگ بھی ہو رہی تھی بینچ فکسنگ بھی ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ ساری باتیں آئیسہ آئیسہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے پہ تھے کمیشنر راول پنڈی کی پریس کانفرنس کو مت بھولیے گا انہوں نے جو باتیں کی تھیں کہ ایک کمیشنر راول ایک چیف کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر اور دوسرے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی صاحب دونوں کو انہوں نے کہا مجھ سمید راجہ بزار راول پنڈی کے چوک میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے کیونکہ ہم نے ایک غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے اور اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے یہ باتیں ذرا ذہن میں ریکال کرتے رہیں اور اس لیے اب وہ کمیشنر راول پنڈی انہوں نے اپنی واقعتاً اس وقت انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے سچ بول دیا تھا اور اس کا آج تک نہ ہی قاضی صاحب نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی چیف الیکشن کمیشنر نے جواب دیا اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ فل کورٹ لگی فل کورٹ میں دوبارہ اونیرابل جڈز نے جب یہ کہا کہنا شروع کیا تو اس کے بعد قاضی صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا راہ فرار کر نہیں سکتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب میں نے بھی یہ فیصلہ نہیں دیا تھا اب ملبہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کے ارکان انہوں نے واپس ان پہ ڈال دیا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا سارا کچھ ہم پہ ڈال دیا جائے اب ہوگا کیا اب یہ ایک کو پکڑتے ہیں تو وہ دوسرے کا نام لے گا دوسرے کو پکڑتے ہیں تو وہ تیسرے کا نام لے گا اور تیسرا پیچھے بیٹھا تھا تیسرے نے یہ سب کچھ کیا اور ان کے خلاف بھی گواہی آ جائے گی اور راولپنڈی کے خلاف بھی گواہی آ جائے گی جب راولپنڈی کے خلاف گواہی آئے گی کیونکہ کنٹرول تو انہی کا تھا سب کچھ انہی کا تھا تو لہٰذا یہ جو قاضی صاحب اگر ہٹتے ہیں چیف جسٹس کے عہدے سے اور اکتوبر میں آ جاتے ہیں سید منصور علی شاہ صاحب اور وہ آ کے اور ان کا ٹینئور ہے ساڑھے تیم سال پھر ان کا تعلق ہے پنجاب سے اور لاہور ہائی کورٹ وہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں تو لہٰذا وہ ایک تگڑے چیف جسٹس ہوں گے جو اس وقت کھری کھری سنا رہے ہیں جبکہ وہ سینئور موس جج ہیں تو آنے کے بعد جب وہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا تو لہٰذا خاجہ آسد صاحب کی جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ادھر مریم صاحبہ کی اور ادھر خاجہ صاحب کی تو وہ درست کہہ رہے ہیں کیونکہ ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جالی نظام ہے خاجہ صاحب تو خود پارم سنٹالیس کی پیداوار ہیں رہانہ امتیازدار صاحبہ جیتی ہوئی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہوئی ہیں آلیہ حمزہ جیتی ہیں اور سلمان اکم راجہ صاحب جیتے ہوئے ہیں راولپنڈی کے پورے کا پورا ڈیویین ہارے ہوئے ہیں یہ اور اس کے بعد اسلام آباد ہارے ہوئے ہیں تو یہ سارے کا سارا الیکشن ان کو نا سامنے نظر آرہی ہے موت سیاسی موت ان کو نظر آرہی ہے ان کے حال سے اقتدار جاتا ہوا نظر آرہا ہے اور اوپر مزید جو کام کیا وہ کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد صاحب نے ووٹ چلے گئے ان کو وہاں سے ہٹوایا گیا قاضی صاحب نے ان کو وہاں سے ہٹایا اور سپرین کورٹ میں لا کے انہوں نے کہا کہ میں ان کو ڈمپ کر دیتا ہوں ادھر اور جسٹس نیلم جب چیف جسٹس بن گئی ان کے ساتھ جب کل ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں جناب حیصلہ وہی ہوگا الیکشن ٹربیونلز کے لیے ججز جو سابق چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب اوپائنٹ کر گئے ہیں وہ واپس نہیں ہوں گے انہی سے کام چلائیں وہ ہی کریں گے اب جسٹس نیلم جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ وہ بھی ڈٹ گئی ہیں اور وہ بھی قاضی صاحب کے لائن اور لینچ سے ہٹ گئی ہیں وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ان کا خیال تھا جسٹس نیلم آئیں گی وہ خاتون ہیں کمزور ہوں گی چیف جسٹس اور ان سے ہم دوبارہ سے اپنی پسند کے ججز لیں گے من پسند ججز الیکشن ٹربیونل کے لیے آ جائیں گے لہٰذا وہ آ کے ہم ان سے فارم سنتالیس کا جو سارا کھیل ہے الیکشن چوری کا اس پہ ٹھپا لگوائیں گے اور اس کے بعد ہم حکومت کریں گے وہ بھی ان کا جو کل جو ہے وہ ان کو سخت مایوسی ہوئی جب چیف الیکشن کمیشنر ان کے پاس گئے چیف جسٹس صاحبہ کے پار اور آج انہوں نے بتا دیا کہ جناب وہاں سے بھی جواب ہو گیا ہے اور انہوں نے بھی کہا یہ نہیں ہو سکتا جب ان کو وہاں سے جواب ہوا اور چیف الیکشن کمیشنر کو اور انہوں نے دیکھا کہ سارا توپوں کا رخ میری طرف آ رہا ہے لہٰذا انہوں نے بھی کل پینڈنگ رکھا ہوا تھا کل کو فیصلہ نہیں کیا لیکن آج پھر انہوں نے فیصلہ کیا اور آج فیصلہ کر کے انہوں نے بتایا کہ جناب ہم مخصوص سیٹیں پاکستان تیری گنت آپ کو دے رہے ہیں ابھی بھی سادشیں ہو رہی ہیں تانے بانے بنے جا رہے ہیں اب مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں اور جناب نواز شیف صاحب مریض سے ملاقاتیں کر کے واپس چلے گئے اب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب ہمارا تو تیہ ہوا تھا لندن پلین لندن پلین کو ذہن میں رکھئے کہ ہم آپ کو لائیں گے آپ ہمیں لائیں گے اور ہم دونوں مل کے اس کھیل کو چلتے آگے کریں گے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قاضی صاحب جب تک چیف جسٹس نہیں بنے اس وقت تک میاں صاحب نے پاکستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا تھا قاضی صاحب چیف جسٹس بنے تو میاں صاحب نے پرواز اور بھری اور اڑان بھری اور لینڈ کیا اور ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا فکس تھا پورے کا پورا الیکشن فکس تھا لیکن یہ تو پاکستان کے عوام نے اتنے برے طریقے سے ان کو ایکسپوز کیا کہ انہوں نے اتنے ووٹ دے دی ہے آٹھ فروری کو کہ یہ کچھ کر نہیں سکے اور جب کچھ کر نہیں سکے تو پھر ایک ہی طریقہ تھا کہ فارم پینتالیس کو دبا دیا جائے اور سنتالیس اپنی طرف سے نتیجے جاری کر کے جتوا دیا جائے تو یہ سارے کا سارا انڈو ہونا ہے یہ سارے کا سارا ریورس ہونا ہے یہ ریورس کوئی غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری نہیں ہے یہ میرٹ بھی ہونا ہے اب مقصود نافتیں واپس اگلے مرحلے پہ کیونکہ تین مہینے تین مہینے گزر گئے ہیں فروری میں الیکشن ہوا تھا مارچ اپریل می جون جولائی اور یہ پانچ مہینے چلے پانچ مہینے گزر گئے ہیں مارچ کا مہینہ گزر گیا اپریل می جون اور جولائی بلکہ پانچ مہینے گزر گئے چھ مہینے کے اندر اندر ایکشن ٹربیونلز نے فیصلے کرنے ہیں اور یہ سارے کے سارے فیصلے ان کے پاس تو فارم پینتالیس ہیں ہی نہیں یہ تو سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے پاس جو فارم پینتالیس ہیں ان میں یہ ہارے ہوئے ہیں اوریجنل فارم پینتالیس لوگوں کے پاس موجود ہیں پی ٹی آئی کے پاس ٹی آل پی کے پاس جماعت اسلامی کے پاس سنیتات کونزل کے پاس باقی جتنے بھی ہیں ازاد ارہاکین ہیں جیسے مصطفیٰ انواس کھوکر صاحب کے پاس موجود تھے تو وہ سارے کہ سارا ریکارڈ موجود ہے تو یہ تو سیٹیں واپس ہونی ہونی ہیں یہ نتیجہ یہ الیکشن نہیں رہ سکتے یہ اس طریقے سے تو کیسے فارم سنتالیس جالی نظام چوری کا نتیجہ پانچ سال آپ کو کیسے دے دیا جائے تو اب وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آپ رکھیں اور ایمرجنسی لگائیں ایمرجنسی لگا کے مجھے ہی چیف جسٹس رکھیں کیونکہ میں چیف جسٹس رہوں گا تو میں آپ کو لک آفٹر کروں گا اگر میں چیف جسٹس نہ رہا اور منصور علی شاہ صاحب آگے تو پھر یہ سارا کس ملیا میٹ ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں برقرار نہیں رہ سکیں گی اب یہ ہو رہا ہے اب قاضی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ایمرجنسی لگائیں اور ایمرجنسی لگا کے مجھ سے مہرے تصدیق اور میں اس پر تھپا لگاؤں گا دو چار بندے اپنے ساتھ ملا لوں گا اور اس کے بعد سید منصور علی شاہ صاحب اور پھر منیب اختر صاحب یا یافریدی صاحب عائشہ ملک صاحبہ اتر من اللہ صاحب ان سب کو پھر ہم سنبھال لیں گے تو اصلا یہ خوف ہے جو کہ خاجہ آصف صاحب کو نظر آ رہا ہے اور جو کہ مریم صاحبہ کو نظر آ رہا ہے اور پھر ان کے جو سہولتکار ہیں جو ماسٹر پلئر ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو نظر آ رہا ہے ملٹی لیڈرشپ بھی اس ساری صورتحال سے پریشان ہے کہ ہم کس کون سا غلط کام کر بیٹھے اور ان کو لاکے ہم نے بٹھا دیا یہ اتنے نقمے ہوں گے یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا ملکی مشہت برباد سیاست برباد صحافت برباد عدالت برباد قانون آئین جمہوریت سب کچھ برباد اور صورتحال سنبھالی نہیں جاری انٹرنل پریشر سے زیادہ ایکسٹرنل پریشر ہے اور ادھر سے بھی ڈنڈے پہ ڈنڈا آ رہا ہے ابھی تو آنے ہیں ڈنڈے جس کی وجہ سے یہ گھبرائے ہوئے ہیں اور یہ کچھاتے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگا دیا جائے صدر علوی صاحب کو ڈرائے جائے مران خان صاحب کو ڈرائے جائے بشرا بی بی کو ڈرائے جائے اور آرٹیکل سکس کا خوف تاری کیا جائے تو جن پہ اپنے پہ جن پہ آرٹیکل سکس لگنا ہے جو خود گرفت میں ہیں تو وہ کسی اور پہ کیا لگائیں گے یہ سیچویشن چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید گھمبیر مزید لڑائی مزید دنگا فساد تو دیکھئے ہوتا ہے کیا اجازت دیگی اللہ حافظ